ہلو اسلام علیکم سر علیکم سلام ورحمت اللہ جی سر میرا ایک دو کوسشن ہے اگر آپ دوارا ٹائم دیت مربانی ہوگی یار دیکھو اگر میں سوال کا جواب دے چکا ہوں تو پھر میں نہیں دوں گا بولوں گا جا کے ویب سائٹ پر دیکھ لینا اچھا اوکے سر صحیح اگر وہ بلکل یونیک سوال ہے تو پھر میں جواب دوں گا بات وہی ہے نا اوکے سر صحیح بولو بسم اللہ سر میں ویرچول انیورسٹی سے ساپٹیئر انجینئرنگ کر رہا ہوں سر میرا دوسرا سمیسٹر چل رہا ہے سر ابھی میری دوبائی میں جوب ہو گئی تو ٹوانٹی ٹو سے میری جوائننگ ہے تو سر ابھی میں میری سرچ وغیرہ کی تو جو ویرچول انیورسٹی کے سر اس کی جو پیس ہے نا پھر وہ ڈالر میں ہو جاتی ہے سر تو چار پانچ دن پہلے سر مجھے آپ کے انسٹیٹوٹ کے بارے میں پتا چلا تو سر میں سوچ رہا ہوں کل بھی آپ کو سنا میں نے کل کومنٹ کیا تھا پر شاید آپ نے پھر میرا نیٹ چلا گیا تو پھر میں چلا گیا تھا سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ سر آپ کے جو انسٹیٹوٹ ہے سر اس میں کوئی ایسا ڈپلوما ہے جو میری لئے ہو سر کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں ویرچول انیورسٹی چھوڑ دوں تمہارے کس قسم کی جوب ہوئی ہے دوبائی میں سر میں مرچن نیوی میں جوب کر رہا ہوں سر مرچن نیوی نہیں ہوتی سر ہاں ہم سمجھ گیا مرچن نیوی جی جی اور ورچول انیورسٹی نے تم کس میں ڈگری کر رہے تھا سر سوپڑیر انجینئرنگ میں سوپڑی انجینئرنگ میں دیکھو بھائی ورچول انیورسٹی کی کوئی اوقات نہیں کوئی ویلیو نہیں ہے برا نہیں ماننا نہیں نہیں سر میں دیکھو تم ابھی کومنٹری انیورسٹی بچہ بیٹھا ہوا تھا اتنا کابل ذہین ماشاءاللہ دیکھو پاکستان کی بڑی سی بڑی انیورسٹی ہو ٹاپ پہ کیوں نہ ہو اس کو ایک جگہ کھڑا کرو اور برطانیہ کی سب سے لویس انیورسٹی کے لیاء اس کو کھڑا کرو وہ لویس انیور پھر بھی اوپر ہے جب اس کو نہیں ملے گا تو تمہیں کیا ملے گا دیکھو ایک کاغذ ہے اس کے اوپر بس ایک یہ لکھا ہوئے میں تمہیں دکھے دوئے تھا کیا لکھا ہوئے HEC approved یہ لکھا ہوئے دیکھو اس کے پر دکھا بھی رہا ہوں کیا لکھا ہے HEC ہاں بس وہ ایک HEC approval ہے اب اس اپریٹسی کی approval کا فائدہ یہ ہے کہ تم اگر اس کو کرتے ہو تو پاکستان میں کسی اور یونیورسٹی منٹمیشن لینا ہے تو وہ تمہیں مل جائے گا لیکن کیا اس کا فائدہ ہے پاکستان کی جتنی یونیورسٹیز ہیں انفورچنیٹلی لور نیچے ورچول انسی سب سے نیچے آتی ہے وہاں سے لے کر اوپر تک چلے جاؤ تم آہا خان تک چلے جاؤ لمس جی آئی کے جتنی بھی ہیں کوئی جوپس نہیں کسی کو نہیں ملتی اگر ملتی ہیں میرے ہمیں دل آگے کھڑا کرو اس بیچ میں بچے آئے اور ان کی ففٹی پرسن لوگوں کی جوپ ففٹی پرسن بھی لاغے تو میں بنوں گا یار بہتری نیس ففٹی پرسن لوگوں کی جوپ ہوگی انہی تو ہنڈر پرسن کی چاہیے ون پرسن کی بھی جوپ نہیں ہوتی چاہے تم جی سر سوفیر انجنرنگ کرو کمپیوٹر سائنس میں پڑھو بائیولوجی پڑھو فیسکس پڑھو ماس پڑھو تم کچھ بھی پڑھو انجنرنگ کرو کچھ بھی کرو جی سر وہ جو ڈیپلوماز ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے بکاوز وہ ڈیزائنڈ ہوئے ہیں جوپ مارکٹ کے سافت سے نہیں نالج اور ٹائٹل کے سافت سے نیچے کوئی بھی نہیں دیتا سو تمہیں سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے ورچال انجنرنگ کو چھوڑ دینا چاہیے بکار ہے کوئی فائدہ نہیں اگر تمہیں خیسان میں ہی رہنا ہے تم تو رہنا بھی نہیں چاہیے جوپ ہوگئی تم جا رہے ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں کرنا کیا چاہیے میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں تمہیں پڑھنا چاہیے تمہیں نا سوفیر انجنگر کر رہے ہو تو تم دیوپس سس اوپس اے آئی میں آ سکتے ہو ٹھیک ہے نا جی سر کتنا ٹائم ہوگا تمہیں پڑھنے کے لیے کتنا ٹائم ہو سر میں ڈیلی تین گھنٹے نکال سکتا ہوں اگر تم تین گھنٹے نکال سکتے ہو تو دیوپس سس اوپس ملا کے پڑھ سکتے ہو لیول فائیف کا لیول فائیف میں یہ ہے تمہیں دو فورٹی کریڈٹس مل جائیں گے دو سال کے بیچلس کے برابر اگر تم لیول سکس کرتے ہو اس کو تین سال کے بیچلس کے برابر دیکھیں فائدہ یہ ہے کہ تم اگر لے کے جاتے ہو اس کو تم امریکہ چلے جاؤ بی ون بی ٹو ویزا اپلائی کیا وہاں چلے گئے مرچنڈ نیوی میں ہو سب کچھ کر لیا مرچنڈ نیوی کی ایکسپیئرنس سے سب کچھ ہے تمہارے پیسے سارے ایکسپیئرنس بھی آیا تم جا کے بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں مرسک ہے بڑی جو کمپنیز ہیں لائیڈ پیل سی جو بڑی بڑی ہیں جو کنٹینرز موف کرتے ہیں سب کچھ تم اس میں جا کے سام کر سکتے ہو ان کو سائبر سیکیورٹی کے انجینئرز کی ضرورت ہے ڈیو اپس کی انجینئرز کی ضرورت ہے اے آئے اپس کی انجینئرز کی ضرورت ہے ڈیو اپس کی انجینئرز کی ضرورت ہے بلوکچین انجینئرز کی ضرورت ہے offensive security کہ تمہارے لیے راستے کھل جائیں یہ تو زندگی تبدیل ہو گئی میں امریکہ میں بیٹھا ہوں H1B ویزا کے اوپر کیونکہ وہاں پر دیکھو ہر چیز کے اندر artificial intelligence انٹر کر رہا ہے ہر چیز کے اندر اور اگر تم نے اپنے harness کر لی تم بولو کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ ایٹرونمس بورٹس آ گئی ہیں بغیر کیپٹن کے بغیر کرو کے بورٹس آتی ہے جاتی ہے جی سر جی سر اور میں یوز ہو رہی ہیں رسیہ اور یوکرین آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اٹرونمس ڈرون اٹرونمس بورٹس آ گئی ہیں کیا تم کیا سمجھتے ہو مرشن نیوی کے بندے رہیں گے کیا ہم سنگے بھائی AI جو ہے نا وہ بورٹس خالی ہیں مال لگا بھائی جا رہی ہیں آرام سے اور آرام سے آرہی ہیں بندہ ہی نہیں ہے اس میں گوز شپس کچھ کروز بٹھا دی ہے سیکیورٹی گارڈ بٹھا دی کچھ کروز بٹھا دی جو اوور آرائیڈ کر سکیں کچھ کر سکیں ہاں بیکاوز آر آٹیمیشن ایک جوپ اٹائیں گے دو اور نئی جوپس کریٹ ہوں گے ان کو نئے انجینئرز کی دور ہوتا ہے جو پیچھے سے بیٹھ کے مینج کر لیا جی جی تو اگر ہاوڑڈ آرہی ہو سر میں ٹوئیٹی سیکسیئر چھبیس سال کیوں نا تیس سال تک تم اٹھائیس سال تک تم امریکہ جا سکتے تمہیں کورس ختم کرنا ہے سب کچھ کمپلیٹ کرنی چیزیں جا کے کام کرو جا کے رہو وہاں پر ٹھیک ہے نا تمہیں ویزا اپلائے کرنے بھی سب کچھ آسان ہوگا ٹھیک ہے بی ون بی ٹو ویزے پہ جاؤ کام کرتے ہوئے وہاں پر ای بی ویزا اپلائے کرو ماری جوب ہو گئی نا یہ کورس ختم کر کے جاؤ تمہارا ای بی ویزا کیٹیگری میں ہو بولو مرشن نیوی with artificial intelligence operation skills کیا چیز ہے میں تم ایک چیز دکھاتا ہوں ٹھیک ہے نا تاکہ تمہیں تھوڑا سا سمجھ بھی آئے ٹھیک ہے تو یہ تمہارا ایک ہی سوال میں لے سکتا ہوں اس کے بعد میں تمہارا سوال نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہیں میں ٹھیک ہے نا ان کا جواب دینا ہے سو مرشن نیوی کیا کیا تھا سر میں نے اس کا دو سال کا کورس کیا تھا سر میرین اکیڈمی سے مرشن نیوی انجنیئر کیا کہتا ہے سر اس کو مرشن نیوی کیڈٹ کہتے ہیں سر مرشن نیوی کیڈٹ سر ایک بات بھولو گا اب برنامہ نہیں یار ابھی صبر کرو میں تمہارا ذرا پہلے آنسر کا جواب دے دوں اس کے بعد پھر تمہارا جواب ہو جائے پہلے ٹھیک ہے نا بسم اللہ الرحمن 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 میں پہلے وہ دیکھ رہا ہوں I need to fix this ٹھیک ہے سبحان اللہ میں لاغ ان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرا انٹرنٹ کا مسئلہ ہے کیا whatever the case is دیکھو تمہارے پاس موقع ہر چیز کا ہے تم یورپ جا سکتے ہیں سب جگہ جا سکتے ہیں لیکن مرچنی بھی ایڈٹ جو ہے جو تم نے کیا ہے whatever course جو کیا ہے اس کے credits ہوتے ہیں وہ کیا کس کتنے credits ہیں کیا level اس کا bachelor's کی equivalent ہے کیا ہے I don't know سر وہ بی ایسی کی equivalent بی ایسی کہاں پر بی ایسی کی equivalent ہے سر وہ یورو سٹیف کراچی کی سر تو مجھے اس کے اوپر ذرا یورو سٹیف کراچی یعنی بی ایسی پاکستان میں تو تین سال کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو کیا وہ تین سال کے برابر ہے I don't think so مجھے پڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے نا that is something I was trying to come from ٹھیک ہے نا so یہ ساری questions تمہیں دیکھنے پڑیں گے اس کے بعد تم اندازہ کر سکو گے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے اور کس طریقے سے تمہیں جانا چاہیے جو تمہارے اپنے سوفیئر انجنیرنگ کرنے کا کوئی سوفیئر انجنیرنگ کر کیوں رہے تھے بائی دیوئے سوفیئر انجنیرنگ کیوں کر رہے تھے سر وہی تو question میں کر رہا ہوں سر مجھے مرچنے میں برابر بھی انٹرسٹ نہیں ہے سر مجھے سر کہتے سوفیئر انجنیرنگ میں اپنا کریئر بنانا ہے میں تب آئی ٹی میں مجھے اپنا کریئر بنانا ہے سر تو پھر جاؤ اے 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 افز پڑھ لوں میں یہ تو کہہ رہا ہوں regardless of that دیکھو regardless of that تم کہیں پر بھی جاؤ تمہارے پاس ایک انٹرنیشنل ڈپلومہ ہوگا اس کے credits بیشلرز کے برابر ہیں تو بیشلرز ہو گیا تمہارا ٹھیک ہے نفاسس پاتھوے ہے اس کو کر کے تم دنیا میں کہیں بھی جا سکتے امیگریشن کی لئے اپلای کر سکتے جاب کیلئے اپلای کر سکتے اور کیا چاہیے I mean what more do you need ٹھیک ہے باقی باقی اس میں الرزاد پرگرام بھی ہے تمہیں جاب گینٹی بھی مل رہی ہے جاب چھوڑو نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں جاب چھوڑو نہیں اگر تو بہت پیسے ہیں تو بولے میں اس تو چھ مینے میں ختم کر کے پھر آپ جاب کیلئے اپلای کروں گا لیکن اگر جاب کر رہے ہو تو اس میں کچھ پیسے تو مل رہے ہیں نا تم وہ چیز تم نے اپنے فائننشل حالات دیکھتے ہوئے ڈیسیشن نے ڈیسیشن کیونکہ بڑا ڈیسیشن ہے یہ ٹھیک ہے ایک جگہ سے تمہیں جاب آ گئی ہے میں کہوں گا جاب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھو ٹھیک ہے لیکن تمہیں پڑھنا ہے جاب کے ساتھ چیلنجز ہو جاتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن سٹل جب انسان کے پاس ٹھیک ہے جگہ